ہمیں اب بات بات میں بہت دکھی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے روتے رہتے ہیں تھوڑا کم رویا کرو کیسے آسمہ میں مت ڈھونڈ اپنے سپنوں کو سپنوں کے لیے زمیں بھی ضروری ہے سب کچھ مل جائے تو جینے کا کیا مزا سب کچھ مل جائے تو جینے کا کیا مزا جینے کے لیے ایک کمی بھی ضروری ہے جینے کے لیے ایک کمی بھی ضروری ہے آسمہ میں مت ڈھونڈ اپنے سپنوں کو سپنوں کے لیے زمی بھی ضروری ہے ہائے مائنیو اس آر جب اشیسٹ اور ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگر یہ ویڈیو دیٹ ایز لفظوں کے موتی پارٹ 2 آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کرنا اس کے بارے میں لکھنا یا پھر اس کو شیئر کرنا اپنی ٹائم لائن پہ مت بولنا اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ میں مجھے یہ بتانا کہ یہ ویڈیو کیسا لگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسا کچھ لکھتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ پہ کہیں پڑھا ہو یا پھر کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہو اور آپ کو اچھا لگا ہو تو پروپر کریڈٹ کے ساتھ کومنٹ میں بتانا مت بولیے گا فیلحال بات کرتے ہیں ایک ایسے رشتے کی جس کا آپ کوئی مول نہیں رہا ہے پر ویسے وہ رشتہ بڑا ارمول ہے کیسے؟ نہ اس نے کبھی کچھ کہا نہ میں نے نہ اس نے کبھی مڑ کر دیکھا نہ میں نے نہ کبھی اس نے کچھ کہا نہ میں نے نہ کبھی اس نے مڑ کر دیکھا نہ میں نے پر اتنے سالوں بعد جب کسی نے پوچھا کہ تمہارا پہلا پیار کون جب اتنے سالوں بعد کسی نے پوچھا کہ تمہارا پہلا پیار کون نہ جانے کیوں اسی کی آنکھیں یاد آگئیں نہ جانے کیوں اسی کی آنکھیں یاد آگئی اب بات کرتے ہیں کچھ سٹرانگ لوگوں کی فزیکلی نہیں ایموشنلی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان رو ہی نہیں پاتا مطلب اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے ایسے حالات میں بھی وہ انسان رو نہیں رہا ہے مطلب ہارٹلس پر ایسا نہیں ہوتا ہے زیادہ تر اس انسان نے ایسے کالے دائروں کو دیکھا ہوا ہے یا فیس کیا ہوا ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے جو حیرہ ہیں میرے سبر پر ان سے کہہ دو جو حیرہ ہیں میرے سبر پر ان سے کہہ دو جو آسو زمیں پر نہیں گرتے دل چیر جاتے ہیں جو آسو زمیں پر نہیں گرتے وہ دل چیر جاتے ہیں جو حیرہ ہیں میرے سبر پر ان سے کہہ دو سو بیزیکلی اگر کسی کو جج کرنا ہی ہے ایموشنلی تو ایسے ہی ان کے بیہیویرل پیٹن سے جج مت کرنا ان کی آنکھوں سے جج کرنا کیونکہ آنکھیں بھی ہوتی ہے دل کی زبان بن بولے کر دیتی ہے حالت یہ پل میں بیان اب ذرا بات کرتے ہیں عشق کی نہیں نہیں مطلب عشق مکمل ہوا ہے یا نہیں اس کی نہیں عشق ہوا ہے اس کی آپ نے ایک بات نوٹس کی یہ عشق ہے نا آپ کو کب کہاں کیسے ہو جائے اس کا اندازہ ہی نہیں رہتا مطلب آپ اگر ایک بار شانتی سے سوچو نا آپ نے پاس ریلیشنشپس کے بارے میں یا پیزن کے بارے میں تو آپ کو ایک بار ایسا ہو گیا کہ یار ایسا کیسے ہو گیا مطلب اس انسان کے ساتھ اس وقت میں ایسے حالت میں عشق ہو گیا مطلب کیسے ہوا ہے کبھی ایسا نہیں محبت کسی سے کب ہو جائے یہ اندازہ نہیں ہوتا یہ تو وہ گھر ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا یہ تو وہ گھر ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا مطلب کوئی نوک نوک نہیں سیدھا دل میں انٹری محبت کسی سے کب ہو جائے یہ اندازہ نہیں ہوتا ایسے ایک بات بتاؤں یہ جو دو لائنز ہیں نا مجھے ادھوری سی لگی مطلب آپ آگے بھی دو لائنز ہونی چاہیے رائٹ تو اگر آپ ایسا کچھ لکھتے ہیں تو ان دونوں لائنز کو کمپلیٹ کیجئے کومنٹ باکس میں پتا تو چلے آپ کیسا لکھتے ہیں سو لائنز ایسی ہے محبت کسی سے کب ہو جائے یہ اندازہ نہیں ہوتا یہ وہ گھر ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا اب آگے کی دو لائنز آپ کو لکھنی ہے بتائیے کیسے لکھیں گے اب بات کرتے ہیں پرکھنے کی رشتوں کو بھی لوگوں کو بھی اور خود کو بھی اور جو لوگ خود کو پرکھتے ہیں نا فیل ہی ہوتے ہیں اللہ آپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بشیر بدرس آپ کچھ کہے تو کیسی بات ہے پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا لوگوں کو عادت ہوتی نا ٹیسٹ کرنے کی پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا کسی بھی آئینے میں دیر تک کوئی چہرہ نہیں رہتا کسی بھی آئینے میں دیر تک کوئی چہرہ نہیں رہتا بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا مرحلہ وہ جو دوست لوگ کہتے ہیں نا کیا یار بڑا آدمی بن گیا ویسے نہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے نا ان لوگوں سے بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا جہاں دریا سمندر میں ملے دریا نہیں رہتا جہاں دریا بڑے سے سمندر میں مل جائے نا تو وہ دریا نہیں رہتا پرکنا مت پرکنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا ایسے دو الگ الگ کانٹیکسٹ ہیں نی اب اگر اس میں بات کریں نا یہ فاصلہ رکھنے کی یا بڑے لوگوں سے ملنے کی تو it's like a trap مطلب as humans ہمیں ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں کوئی approval دے دینا زندگی بڑے آرام سے کٹ جائے گی یا پھر ہمیں کوئی attention دے دینا ختم اس کی چول ہوتی ہے ہمیں اس کی ہمیں طلب ہوتی ہے اور وہ تب زیادہ ہوتی ہے جب کسی بڑے انسان سے مل جائے پھر وہ جو بہت famous انسان ہوتا ہے نا اس کا approval مل جائے نا ختم اس کی وجہ سے ہم اس کے ہر پہلو میں گھس جاتے ہیں وہ جو کہے ہاں کیا بار ارے کیا صحیح اس میں گھس جاتے ہیں وہ جو غلط کہتا ہے نا اس کو بھی ہم صحیح مان لیتے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو گوا بیٹھتے ہیں اس لیے جہاں سمندر میں دریا مل جاتا ہے وہ دریا نہیں رہتا بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا بشیر بدر صاحب کی بات ہے all right thank you so much for watching till now اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو like کرنا شیئر کرنا اور comment میں بتانا مت بھولیے گا کہ کیسا لگا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسا کچھ لکھتے ہیں تو وہ بھی بتانا مت بھولیے گا and اگر آپ یہاں پہ نئے ہیں then subscribe and press the bell icon تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو کو یا update کو مسنا کرے اسی بات کے ساتھ میں چلتا آپ نہیں کلی i'll see you in the next video that is tomorrow keep us Quran bye bye